آج ہم بات کر رہے ہیں بلند خیالی کے حوالے سے اور آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ ایک خوبصورت شخصیت کے خوبصورت باتیں کرتے ہیں خوبصورت سوچ کے مالک ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ خود سماجی اعتبار سے اور معاشرے کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں بلکہ ان کے والد بزرگوار بھی پاکستان کی اور پاکستان سے باہر شناخت شدہ شخصیات میں سے ہیں آپ نے واصف علی واصف ان کا نام تو ضرور سن رکھا ہوگا بہت سے اقوال بہت سے فرمودات جو آج کل زبان زد عام ہیں اور بہت سے وہ موضوعات جو عام لوگ نہیں چھیڑتے ہیں واصف علی واصف نے اپنی گفتگووں کے اندر اپنی کتابوں کے اندر ان کا ضرور ذکر کیا اور ان کے بعد ان کے فرزند ان کے سابزادے جناب کاشف محمود صاحب انہوں نے بھی اسی راستے کو جاری رکھا اور ایک بہت علمی عدبی اور تحقیقی شخصیت ہے آپ آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے اور آج ہمارے پرگرام میں وہ تشریف لائیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب سابزادہ کاشف محمود صاحب آپ کو پرگرام نصیم زندگی میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پرگرام کے لیے وقت نکالا اور یہاں پہ آج پرگرام میں حاضر ہوئے ہم آج بات کر رہے ہیں بلند خیالی کے حوالے سے اور میں چاہوں گا کہ بلند خیالی کے مفہوم کے حوالے سے ہی اپنی بات کو ہم آغاز کریں کہ بلند خیالی کا مفہوم جو ہے وہ مصبت منفی پہلوں کے اندر یا معاشرے کے اندر جو استلائی طور پر رائج ہے کس طرح اس کو آپ بیان کریں گے جی میں اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی میں یہ ڈالنا چاہوں گا جب آپ بلند خیالی کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو یہ عرفہ خیالی اس کو کہتے ہیں اس کو رفت خیال بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو خیال ہے یہ عام دنیاوی خیال سے بہت مختلف ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک پروسس میں سے گزرتا ہے اور وہ مزاج جو ہے وہ مزاج ایک خیال پیلا کرتا ہے اس خیال میں سے پھر انسان کچھ خیال فلٹر کرتا ہے اور ان میں سے کچھ خیال عمل میں آئے جاتے ہیں اب جو عمل میں آتے ہیں وہ پھر ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں وہ نتیجہ اس خیال کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ خیال منفی خیال تھا یہ مسپت خیال تھا اب جتنے بھی منفی خیالات وہ عرفہ خیالی میں نہیں آتے یوں کہہ لیجئے کہ عرفہ خیالی یا پلند خیالی جو ہے یہ پستی ہے حیات میں اس کا نزول ہی نہیں ہوتا اب پستی کے حیات سے میرا جو کہنے کی مراد ہے وہ یہ ہے کہ حیات بھی اپنے اپنے جگہ پر بہت ایک معنی رکھتی ہے کہ پستی انسان کی پستی جو ہے اور انسان کی بلندی جو ہے وہ ہمیں جو بتائے گئے ہے کہ پست انسان وہ ہے جو کنجوس ہے جو عیسار کرنا نہیں جانتا ہوں پست خیال وہ ہے جو گناہوں میں مقتلع ہے جو پاک جگہ کے ساتھ جس کے تعلقات نہیں ہوتے ناپاکی ہوتی ہے جھوٹ ہوتا ہے گناہ ہوتی ہے لرزش ہوتی ہے یہ ان جگہوں پر پاک خیال ناپاک جگہ پر پاک خیال نہیں آتا اور جو عرفہ خیالی بلند خیالی ہے یہ ہمیشہ پاکیزہ اور طہارت والی جگہ پر آتی ہے تو وائی صاحب نے اس کو جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے جو بیان فرمایا اب نے کہا کہ یہ جو بلند خیالی ہے یوں سمجھو کہ ایک دفعہ آسمان میں ایک شاہین اور اس کے ساتھ ایک گد جو ہے پرواز کر رہے تھے دنوں ایک ہی سطح پر آسمان میں اڑھائے تھے اور شاہین نے کہا کہ دیکھو کیا وسط ہے کیا آسمان ہے کیا باتیں ہیں کیا انچائی ہے کیا نظر خیال ہے سارے کا سارا تو گد کہہ رہا تھا ہاں بہت امچی پرواز ہے بہت اچھی پرواز ہے اور اتنے میں گد کو نیچے مردار نظر آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم اپنی بلند خیالی اپنے پاثر کو مجھے تو مردار نظر آگے میں تو جا رہا ہوں کھانے کے لیے تو یہ جو بلند خیالی ہے یہ یہ مردار چیزوں کے ساتھ نہیں منسلک ہوتی یہ خاص عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے جو اس بلند خیالی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو طہارت کے ساتھ چلتے ہیں جن کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور یہ ایک خاص مقصد کے تحت بلند خیالی عطا ہوتی ہے بلند خیالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے تو آسمان کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر اس بات کا خیال رکھنا کہ جتنا مرضی اکڑ کے چڑھو تم اس زمین کے اوپر جانا تم نے اس زمین کے اندر ہی ہے تو یہ اس بات کا جو خیال رکھتے ہیں لوگ ان کا ایک خاص طرح سے تسکیہ ہو گیا ہوتا ہے ان کی ذات کے اندر جو ہے ایک طرح کی جتنی بھی نیگٹیف تھوٹس ہوتی ہیں وہ نکل گئی ہوتی ہیں یہ جو تسکیہ ہے لفظ یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت مانے رہتا ہے اور یہ ماں بعد کا خیال ہے یعنی کہ ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کے بعد کا خیال جن لوگوں نے اپنی زندگی میں رکھا ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ بلند خیالیں جو ہے وہ یہ اثر آتی ہیں اچھا اس میں سبزادہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ سوچتے بھی ہیں اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوتے ہیں زندگی میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خیالات ان کے اچھے ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے لیکن عملی طور پہ اپنے خیالات کو وہ اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے میں یا اپنی زندگی کے وہ بلند حاداف جو انہوں نے سوچ رکھے ہوتے ہیں اپنے خیالات میں ان کو حاصل کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں تو یہ جو گیپ ہے ان خیالات کو عملی طور پہ انجام پہنچ کے عملی ان کو ہم زندگی میں لاسکیں دیکھیں جی یہی تو ایک خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کا خیال نیک ہے تو خیال کو ہی جو ہے وہ انعام ملنا شروع ہو جائے گا اور برائی جو ہے وہ جب تک عمل میں نہ آئے تب تک وہ برائی کہلاتی نہیں ہے یعنی کہ خیال کی برائی برائی نہیں کہلائی گی یا عمل میں جب تک نہ آئے لیکن نیک خیال جو ہے یہ بڑا خیال جو ہے یہ اگر آپ کے ذہن میں بھی آگیا ہے اور پرورش پانا شروع ہو گیا ہے ایسا خیال جس سے آپ لوگوں کے لیے منفیت بخش ہو جائے ایسا خیال جس سے آپ لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائے یہ خیال اپنے اندر ہی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سب سے پہلا جو اس کا مقصد ہے کہ یہ خیال کے آتے ہی آپ کے جو وہ ثواب کا جو سلسلہ ہے یا وہ جو نیکی کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اب جب وہ عمل میں آئے گا تو وہ ظاہر سے بات ہے اپنا ایک پورا امپیکٹ رکھے گا کہتے ہیں کہ جو بلند خیالی جو ہے نا جی یہ عطا ہی اس کو ہوتی ہے جو اس کو بانٹے جو بانٹ نہیں سکتا اس کو بلند خیالی ملتی ہی نہیں ہے کیا خوبصورت بات ہے اس میں سرکار وائد صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے آپ نے کہا کہ سورج ہے سورج اگر روشنی دینا منع کر دے گا تو اس کو سورج کون کہے گا تو یہ ایک انسان جو بلند خیال انسان ہوتا ہے وہ ایک سورج کی مانند ہو جاتا ہے اور وہ تمام کائنات کے لوگوں کو جو اس کے پاس آتا ہے اس سے فیضیہ ہوتا ہے وہ بھوکوں کو کھانا گلاتا ہے وہ مدد کرتا ہے وہ خیال کی طاقت سے لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے وہ ہر طرح سے معاشرے کے لیے ایک مفید شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے اس سے لوگوں کو گزند نہیں پہنچتی اس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا وہ لوگوں کے لیے بہت پائیدار اور لوگوں کے لیے پائیدہ مند شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے یہی تو اس کا ایک کمان ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر چھپا ہوتا ہے سادہ ہوتا ہے اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں بلند خیالی تھا اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کا نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا ان کی تربیت میں آنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بلند خیالی عطا کریں یہ جتنے بزرگبار جتنے اولیاء اللہ کرام جتنے آئے ہیں یہ تمام کی تمام لوگ بلند خیالی کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں آج تک یہ لوگ چلے بھی گئے ہیں اور ان سے آج تک لوگوں کو فیض پہنچ رہے ہیں ان کی تحریریں ان کی کتابیں ان کی باتیں ان کے مزارات بھی وہ لوگوں کے لیے فیض کا باعث بن رہے ہیں لوگوں کے زندگی میں آسانی آ رہی ہے ان کے جانے کے بعد بھی سرکار باصل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو عظیم لوگ بھی مر جاتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں ہمیشہ اضافہ کرتی ہے یعنی کہ یہ لوگ جانے کے بعد بھی معاشرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں یہ ہوتی ہے عرفہ خیالی اور جو دوسری اس کے علاوہ والی چیزیں ہیں وہ چیزوں میں لوگ پھسے ہوئے ہیں ان کو خواہشات نے جکڑا ہوئے وہ پھسے ہوئے ہیں کہ ہمیں ابھی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوئی ہم نے تو ابھی مکان بنانا تھا ہمیں تو مرتبے حاصل کرنے ہیں ہم نے تو ابھی پیسے جوڑنے ہیں ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آگے چلنے سے کوئی نہیں روک رہا اچھا اس میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے سابزادہ صاحب کہ بنیادی طور پر فلسفیانہ سا سوال ہے کہ جو خود خیالات ہیں خیالات کے جنم لینے کے اندر کیا انسان کا مشاہدہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر اچھے یا برے خیالات جنم لیتے ہیں یا یہ ایک استقرائی عمل ہے یا خیالات کو جنم لینے کے اندر انسان کے اطراف کی کن چیزوں کا عمل دخل ہے کہ وہ انسان کے خیالات کو جنم دیتی ہیں جی بہت ساری چیزیں جی انسان کے خیال کو جنم دیتی ہیں انسان جن حالات واقعات وسائل مسائل کے اندر پیدا ہوتا ہے جن کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے خیال جہاں وہ اسی کے ساتھ ہی بعض وقت منسلک ہوتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کسی بڑے خیال والے کے پاس صرف جا کے بیٹھنا بھی شروع کر دو تو کچھ نہ کچھ بارش کا قطرہ آپ کے اوپر بھی پڑھ جائے گا آپ کو بھی وہ کرن مل جائے گی روشنی مل جائے گی کسی کی کہی بھی بات جو ہے وہ کبھی زندگی میں ایسا واقعہ کر دیتی ہے کوئی زندگی میں حادثہ اللہ معاف فرمائے کوئی حادثہ بھی انسان کو جو ہے وہ خیال آپ کا تبدیل کر دیتا ہے وہ مجھے ایک کہانی یہاں پر یاد آگئے ایک شخص تھا جو بہت ہی رنگین مزاج ہوا کرتا تھا اور وہ رنگین مزاجی میں بہت مشہور تھا تو کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس کی تو کیفیت بدل گئی ہے وہ تو نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہے وہ بہت دیمہ ہو گیا ہے اور نیک کام کرتا وہ نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے بہت حیران ہو کے اسے پوچھا کہ بھئی تم تو بہت رنگین مزاج ہوا کرتے تھے یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اس نے کہا جی مجھے میرا گروہ مل گیا تو لوگوں نے کہا کون ہے تمہارا گروہ تو اس نے کہا جی میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اب وہ بیٹی کی پیدائی سے اس کا پورے خیال کا جو سلسلہ تھا وہ تبدیل ہو گیا کہ اس کو لوگوں کے اندر یا معاشرے کے اندر بیٹی کا مقام بیٹی کی جگہ بیٹی کی عزت وہ نظر آنی شروع ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ میں اپنے پر ایک تبدیلی لے گیا تو تو ایسے واقعات بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے خیال کو تبدیل کر دیتے ہیں اور کچھ مزاج بھی ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی کسی بڑے مزاج کو لے کے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں سے کوئی خاص خام لے دا ہوتا ہے وہ چاہے پستیوں میں رہیں فیرون کے گھر میں پلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکل اور خیال کے تھے تو وہ سارے معاملات یہ جن لوگوں کو بچپن سے ہی کوئی چیز عطا ہوتی ہے وہ پھر اردگیت کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے ان کی پروریش کے ذمہ داری کچھ اور طرح سے ہوتی ہے لیکن میں جب عام سطح پر عام معاشرے کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں ایک آپ کا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ آپ نگداشت میں ہوتے ہیں آپ پروریش کے مراحل میں ہوتے ہیں ماں باپ آپ کے اوپر ہوتے ہیں بہن بھائی سکول اساتذہ آپ کے اوپر ہوتے ہیں وہ آپ کی پروریش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے خیال کو اجال رہے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھا خیال بنے اس کا نیک بچہ بنے ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کا خیال ادھر ادھر غور کرنا شروع کرتا ہے آپ کو منفی چیزیں بھی نظر آتی ہیں آپ کو مصبت چیزیں بھی نظر آتی ہیں تب یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کا تذکیہ آپ کے ایتر کے لوگ آپ کے بزرگوار کہتے ہیں کہ اگر کبھی سوال بھسا ہوا ہو اور کمرہ امتحان میں آپ کو استاد کا چہرے یاد آئے تو سوال حل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک تاثیر ہوتی ہے والدائن کی بزرگوں کی کہ وہ آپ کو جو ہے وہ برے خیال کو عمل میں لانے سے روک جاتی ہے بہت بہت شکریہ صاحب زادہ کاشف صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا ہمارے پرگرام کے لیے اور خواہش کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ ہمارے پرگرام میں شریک ہوتے رہیں گے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ جی ناظرین صاحب زادہ کاشف محمود جو کہ واصف علی واصف ایک معروف رائٹر ہیں ان کے فرزند تھے اور آپ خود بھی صاحب زادہ صاحب بھی ایک خاص نظر رکھتے ہیں اور علمی تحقیقی میدان میں ان کا ایک نام ہے آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلند خیالی کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے مختلف زاویہ نگاہ سے آپ نے علف لیلہ کے قصے میں بغداد کے بوڑے ہمال کا واقعہ تو ضرور پڑا ہوگا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بغداد کا یہ بوڑہ ہمال شیشے کے برطن بیجتا تھا اور اس نے شیشے کے برطنوں کی ٹوکری اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی اور جا رہا تھا تو ندی کے کنارے یہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور ٹوکری اس نے اپنے قریب رکھی اور نیم دراز ہو کے بلکہ لیٹ گیا اور تاکہ وہاں پہ سستا سکے تھوڑا سا آرام کر لے تو باتوں ہی باتوں میں خیالوں ہی خیالوں میں اس نے کیا کیا کہ سوچنل لگ پڑا کہتا ہے کہ یہ جو شیشے کے برطن ہیں ان کو میں بیچوں گا تو میرے پاس جو ہیں وہ پیسے آ جائیں گے جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں ان پیسوں سے دو بکریاں خرید لوں گا اور جب دو بکریاں خریدوں گا تو کچھ عرصے کے بعد وہ بکریاں جو ہیں وہ بچے دیں گی جوڑا جوڑا بچے دیں گی تو میرا ریور جو ہے وہ بڑھ جائے گا جب میرا ریور آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا تو میں ان کی تجارت شروع کر دوں گا جب میں ان کی تجارت شروع کر دوں گا تو میں ایک بڑا تاجر بن جاؤں گا اور امیر آدمی بن جاؤں گا جب میں امیر آدمی بن جاؤں گا تو پھر میں ایک بڑا محل اپنے لئے خریدوں گا اور میرا نام ہوگا پورے اس ملک کے اندر اور باقی بھی جو مملکت میں تجارت ہوتی ہے وہاں بھی آنا جانا ہوگا جب میں اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا تو بادشاہ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے نا وہ مجھ سے کرنے کے لیے میرے پاس قاسط کو پیشے گا اور مجھ سے تقاضہ کرے گا کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں جب میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا تو ایک دن جو ہے وہ میں بادشاہ کی بیٹی سے یعنی جو اس کی زوجہ اس وقت ہوگی اس سے ناراض ہو جاؤں گا جب میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا تو وہ مجھے منانے کے لیے میرے پاؤں کے اوپر اپنا سر رکھ دے گی اور مجھے راضی کرے گی اور جب وہ مجھے راضی کرے گی تو میں اس سے نہیں مانوں گا اور بلکہ اپنے پاؤں کے ذریعے اس کو ٹھوکر ماروں گا جب میں اس کو ٹھوکر ماروں گا تو وہ ٹھوکر پتہ نہیں بادشاہ کی بیٹی کو لگے یا نہ لگے لیکن اس کی ٹھوکر اس کی شیشے کے برطن والے جو ٹوکری تھی اس کو ضرور لگی اور وہ اس کا ٹوکرا جو تھا برطنوں سمیت ساتھ ہی جو ندی تھی اس کے اندر بہ جاتا ہے